اسلام علیکم فرینڈز بیلکم بیک ٹو نیسٹو ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریکھ کرنے والے ہیں وہ خان سر کا انٹرویو ہے اور وہ لیا ہے سندیب محشوری نے اور یہ ان کا سب سے بڑا چینل ہے موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ انڈیا کا سب سے بڑا چینل اور انہوں نے انٹرویو لیا ہے سب سے بڑا چینل جن کا ایڈوکیشن کا ہے اور اس ہے سینٹر تو چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہ یہ انٹرویو کیسا ہونے والا ہے ویسے آج کل حال ہی میں کافی کونٹروورسی بھی چل رہی ہے سندیب محشوری کی کسی ویڈیو کی ہوئی تھی کافی ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے وہ سارا کچھ اس پر چلیں بات میں بات کریں گے لیکن ابھی چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کا جو اریشنل لنک ہوگا وہ ٹاپ آف دیسکرپشن میں رہے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بل ایک ان کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچے کریں تو بینہ دیری کے چلتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سارے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بہت ایکسائیٹڈ ہیں آج کے سیشن کو لے کر کے سارے جیسے ہی آپ کو نام بتاؤں گا ان کا جو ہمارے آج کے گیس ہیں تو آپ کا جو ایکسائیٹمنٹ لیول ہے وہ اور بڑھ جائے گا یہ بتانے سے پہلے کہ گیس کون ہے ² یوٹیوب میں کئی ہے جو پورے ڈیوٹیو میں کیا ہے کہ مات کیشل ہے تو کٹیکائیٹ پڑکوڈ جو مالچے کٹیکریوں میں ہوسرے سے دو موٹیویشن اور رسل اور بلک With NoBig اور جو بلک موٹیویشن چینل ہے جو ملاد emperor ڈیوٹریاب جامنل کونسیورں میں انڈیا کا سمجھ رہا تھا اور وہ بھی پر دنیا کے ادھائی زکیشن کا ابھی نمبر ون دو نو انڈیا سے یار بڑا وارم ویلکم کیا دو نمبر ون اس سے پہلے کہ آرڈینز آپ سے کچھ پوچھے یا انٹریک کرے میرے مینڈ میں ایک قویشن ہے آپ کے لئے جو بچے ہیں وہ آپ کے اتنے دیوانے کیوں ہیں اتنے پاگل کیوں ہیں آپ کے پیچھے مطلب میرے کمنٹ سیکشن میں بھرا پڑھاتا کھان سر کبائیں گے کھان سر کبائیں گے مطلب ایسا کیا جادو کر دی ہے آپ نے بچوں کے اوپر یہ سوال ہم آپ سے بھی پوچھتے ہیں ہمارے پہ بھی اتنا کمنٹ ہے میرے تو آفیس میں لوگ چلے آئے کہ سر کب جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگا تو اگزیکت ہے وہیں پڑھانا ہے ہم لوگ کا مین ہے بچوں کو جو ضرورت رہتی ہے کہ اگر لڑکا پڑھنے آرہا ہے اس کے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہا جائے ہم اس کو کہتے ہیں ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں دم ہے تو بھول کے دکھاؤ ہم بھول گئے نہیں بھول گئے زب رہا سیاد پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب سے کم ہے وہ بہت ہی کم ہے سر یہ جو فیس کا کچھ ہے یہ ہمارا انڈین کلچر نہیں ہے ہمارا انڈین کلچر گرو دکھنا ہے اس حساب سے وہ صحیح ہے اوکسیجن جیسے جندگی کے لئے ضروری ہے ویسے ایجوکیشن جاروری ہے وہ یہ نہیں کا سکتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے وہ خانسر کیاں سے لوٹ جائے کیا بات ہے سوبر بہت ہے تو نے وہ دیکھا نہیں دکٹر پڑھا رہے ہیں کہ یہ فیس کیوں نہیں بات ہے میں نے دیکھا کہ آپ کا جو چینل ہے کہ یہ پچھلے تین سال کے اندر اندر ہی گرو کیا ہے ہم کو جب چینل سروعا تو ایک دن میں ہم چار پانچ ویڈیو بنایا ہم کو کچھ آتا آج بھی نہیں آتا اتنا تو ہم دیکھ کے کامرا ہم رہا تو ہم کنفیج ہو گئے باب رہا تو ہم ایک ہی دن میں ویڈیو سوٹ کیا پاس کامرے بھی نہیں تھے اس ٹھائیں اور کامرا پوائن تیس ہی جار کا تھا تو چھے مہینہ اسی میں لگ گیا تو پوائن تیس ہی جار اسی میں پہنچ جائے گا تو ان کے کامرے سے سوٹ کیے انہوں نے کوئی چارج لیا اس کے بعد ہم چھوڑی دیے لوگ ڈاون لگا تب ہم کہیں آپ کسے پڑھائیں گے تو ایک دن دو دن کرتے کرتے اچانک لمبا ہو گیا تب ہم کو یاد آیا کہ میرا ایک چینل بھی ہے وہاں پہ تو اس سمیں اس پہ لگ بھگ تیس ہی جار سبسکائیور ہو چکے تھے تو جیسے لوگ ڈاون لگا تو اس پہ پڑھانا چاہلو کیا اور پتہ نہیں کیا لوگوں کو پڑھائی میں اتنا انٹریسٹ آ گیا کی آپ کا سٹائل ایسا ہے تو ایسا آپ آئی دنگ بھائی کے سانس میں بھی بھی چھوڑتے رہتے ہیں مطلب جو مطلب جو انٹرٹینمنٹ چلتا رہتا ہے یہ بات دیکھئے جب ہم غلام تھے نام تو انگریجوں نے ایک چال چلا تھا کہ بھارت کو ہم فیجیکلی غلام رکھیں گے سو دو سو سال مینٹلی ہجار سال کر دیں گے انہوں نے پڑھائی کا موڈل چینج کر دیا انہوں نے ایسا ڈیجائن کیا کہ یہ ٹیچر کی رسپونس بیلٹی ہے وہ پڑھا کے چلا جائے ٹیچر کی رسپونس بیلٹی یہاں ختم نہیں ہو جاتی پڑھانا تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے ٹیچر کی اس سے بڑی رسپونس بیلٹی ہوتی اسے سمجھانا وہ سمجھا کی نہیں سمجھا اگر لڑکا آپ کے سمجھانے کے بار ڈاؤٹ رہ گیا تو آپ کی گلتی ہے لڑکا ہم سے پوچھتا ہے سر اتنی بھیڑ ہے آپ کے پاس تو کہہ سر ڈاؤٹ کیسے پوچھیں گے ہم کرے یا تمہیں ڈاؤٹ بچے گا تب نہ پوچھے گا تم ڈاؤٹ کیا Confidence next level ہے کانسر کا شاید یہی وجہ ہے دو سال کے اندر اندر جو آپ کے چینل کی گروہ ہوئی ہے جیسے آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم پر آپ کے تیس ہزار کے قریب سمجھانے تیس ہزار تھے اور اب سیمنٹین ملین ہے اور میرا ایک پوچھا ہے اس سے پہلے کے آردین سے آپ سے کوئی پوچھا ہے کہ کئی بار آپ ایسے بھی ایسے بھی ٹوپکس ٹچ کرتے ہیں جو تھوڑے سے کانٹروورشیل ہیں یا تھوڑے سے سنسٹیو ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ہمت بہت ہی کم لوگوں میں ہے تو آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے اس کو تھوڑا روک دیتے ہیں تھوڑا تم کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی لائن ہی نہیں ہے بولنے کو تو آپ کچھ بھی بول دو کتنا بھی بول دو ہوئی یہ کانٹروورشی بہت بار بچپن سے آپ کو فوج میں جانا تھا اور فوج والوں کے لیے یہ سمائنے نہیں رکھتا اس کو کرنا ہے مطلب کرنا ہے تم سامنے کچھ بھی رہو doesn't matter اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کچھ ویڈیوز میں کہ آپ کا جو انسٹیوٹ ہے وہاں پر آج سے کچھ سال پہلے کچھ بم گرے تھے کچھ گرے تھے کچھ تو بہت صالیڈ جگہ گی رہا تھا پھٹا نہیں وہ مطلب آپ کے آس پاس بم کو بھی پتا ہے کہ ٹیچر کی عجت کیا جاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ آپ کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ آپ بچپن سے ہی فوج میں جانا چاہتے تھے تو آپ جنگ کے میدان میں ہی کھڑے ہیں ایک طریقے سے بس فرق یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کلم ہے ہتھیار نہ ہو کر کے ہتھیار سے یہ ایک آدمی کی جان جا سکتی ہے کلم سے بہت طاقت ہوتا ہے سکھا ایک ایسا ہتھیار ہے ہر کوریتیوں سے لڑ سکتا ہے ہر طرح کی سماسیاوں سے اور یہ ایسا ہاتھیار ہے یہ میٹر دیٹیکٹر میں بھی نہیں پکڑاتا ہے سکتا ہے میرا کوششن یہ ہے کہ ابھی پرائیویٹ ارگنائیزاسن میں پیٹینک اپنجسمنٹ کا یہ سسسٹم جو ہے ختم ہو گیا ہے ہم آپ کے ویڈیو میں دیکھے ہیں کہ آپ کو بڑا سا رول رکھے رہتے ہیں پولیس والا لاتھی ہو پولیس والا لاتھی ہے پولیس والا لاتھی ہے اس لئے جب بلاتے بچوں کو اسی سے دھنائی شروع کر دیتے ہیں مست اگدم سے تو سر مطلب کی بچے مطلب کی ڈرتے نہیں آپ سے اور اس طریقے سے کیسے کنیکٹڈ ہیں آپ سے اور ایک اور کوششن سر UPSC کا جو آپ اپنا بیچ سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کے بارے بھی پتائیے سر کیونکی مجھے مطلب کو سیجو کرنا ہے سر اور سندیب سر کو دیکھ لیے میرا تو بھی صحیح ہو جانا ہے کیا ہو جانا ہے میرا فورا کمپلیٹ کرو لڑکو کو جہاں تک پیٹنے کی بات ہے جب پڑھانے کی بات آئی گی تو اس کو ہم پورے بہترین ڈھنگ سے پہائیں گے لیکن جب سجا دینے کی بات آئی گی تو وہ بھی بہترین ڈھنگ سے ہوگا اسے تھوڑی ہوگا کہ ایک کے چیز بہترین ڈھنگ سے ہوگا اور ڈر کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ڈر بھی اپنے آپ میں ایک موٹیویشن ہے کیونکہ جب آپ کے اندر ایک تھوڑا سا ڈر رہے ایک ایسا ڈر جس کو آپ لگے تھوڑا سا اور کرنے کی ضرورت ہے پھر تو ہم اس کو کراس کر جائیں گے تو لڑکوں کے اندر یہ ڈر بنانا بھی ضروری رہتا ہے اور یہی بات UPSC والے کی جو آپ نے بولا بہت سارے لڑکے ویٹ کر رہے ہیں UPSC کیونکہ دو ڈھائی لاک فیس سارے لوگ افورٹ نہیں کر سکتے اور ہمارا وہی رہتا ہے ہم تو جادے تر ہمارے سٹوڈنٹ دیکھیں گے تو کسی کے رکسہ والا سبجی والا یہی لوگ ان کو دہائی لاک روپے ہیں کے پاس پوری سمپتی نہیں ہوتی ہے پیس کہا سے بھریں گے مات پہ اس کے رہیں گے کہاں سے تو آل اوبر انڈیا سے کسمی سے کنیا کماری تک گریب سے گریب بھی لڑکا اس کو پڑ سکتا ہے یہی کچھ ہجار روپے منتھلی بارہ چودہو جا سال کا پڑے گا ختم ہو جائے گا یہ جو دنڈے والی بات انہوں نے کہی یہ سچ ہے مطلب آپ سچ میں کچھ بھی دنڈا رکھتے ہو پولیس کا ہی ہے وہ اور مارتے ہو کہ مطلب اگر کوئی لڑکی چھیڑتا ہے یا ایسا کوئی بھی الٹا بلٹا کرنے کیا کچھ بھی گلتی کریں گے تو پیٹائیں گے وہ یہاں پہ کامرے پہ کامرے پہ کامرے جیسے بھی رہے کچھ بھی پیٹانا تو ان کو پھیکس ہے ایک تو کوئی مطلب بیدھائک جی تھے ان کے لڑکا کو پیٹ دیا تو چلا ہے ڈل بل لے کے اپنا وہاں پہ اس نے گھر پہ نہیں بتایا تھا کہ سر نے پیٹا ہے بس بول دیا کہ کوچنگ میں پیٹا ہے بعد میں پتا چلا ہم پیٹے ہیں تو اس کے پیٹا جی میرے سامنے اور پیٹے سر آپ کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے آپ دونوں کا پوجی کو ڈرے نہیں لگتا ہے سر کیا آپ کو مانتا پوجی ہے باکہ افسار سے مجی ہے آج کے سیشن سے پہلے کوئی ڈر نہیں تھا لیکن اب مجھے ان کی ڈنڈے والی کہانیاں سن کر کے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں نے گلتی سے کچھ بول دیا اور انہوں نے کہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے اور یہی آ کر کے اگر انہوں نے میری پٹائی کر دی تو بہت برا ہو جائے گا اس لیے ہم کو تھوڑا ڈر لگ رہا ہے آپ کی ڈیلی کتے گھنٹے classes ہوتی ہیں شہ سات گنٹے ابھی بھی کتے گی ہمارے ستاب پریشان راتے ہیں ہم دےڑ دو بجے سوتے ہیں سوcture چھ بجے اوڑیاتے ہیں پریشان راتے ہیں کہ تپر کیوں کرتے ہو کہ ان کو ساتھ ساتھ لگ رہا پڑتا ہوں ان کو ساتھ ساتھ لگنی پڑتا ہوں ہم جگ نے تو کوئی سویا تھوڑی رہ گا پریشان رہا دن میں سوتے ہی نہیں ہیں بچارہ کہ کئیں کئیں جا کر سوتے رہتا ہی سیر باندھی ہے کہ تم ہی سوڑے جانا تم ہی سب سوڑا جانا آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں ہو گئی میری خوشحالی دیکھ کے آپ ایڈیا لگا سکتے ہیں پرسٹ ایک بول ایوڈ لائک تو سی سر تینکیو سو مچ تو یو اور تو یور ٹیم کہ آپ نے مجھے ہانے کا موقع دیا اور سر اب تک میں آپ کو صرف فون یا لیپ ٹوپ میں ہی دیکھا ہے دونوں کو آج پرسٹ ٹائم لائف دیکھ رہی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو میرا کوشن یہ ہے سر آپ سے جب ہم لائف میں کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرٹیکولر چیز کرنی ہے اور کیونکہ ہم ڈیسیزن لیتے ہیں تو ہماری آدت ہے کہ پہلے ہم چار لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا تیری کیا رہا ہے تو بتا تیری کیا رہا ہے تو ان میں سے اگر کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یہ بیکار ڈیسیزن ہے مت کر تو ہمارا مائنڈ کئی نہ کئی ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنا ڈیسیزن چینج کر دیتے ہیں تو میرا کوشن یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے ڈیسیزن پر سٹک رہے کیسے ہم جو دوسرے کے اپنے 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 دوسرے سے صلاح لینے سے پہلے ایک بار خود اس پر ریسرچ کر لینا چاہیے تاکہ آپ سامنے والا کیا صلاح دے رہا ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ایسا نہیں ہے کئی بار ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے والے کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اگر آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہے اس کے بارے میں آپ بہترین ڈھن سے ریسرچ کی ہیں کہ کیا اس میں پلاس پوائنٹ ہے کیا نگیٹیب ہے اس کے بعد آپ کسی سے صلاح لینے جائیں انہیں کی من میں آسی دیا بتا گربا جائے گا پہلے آپ کو آر این ڈی کرنا پڑتا ہے سنویہ کنے اور زندگی ہو یا گاڑی جیتے گا وہی جو ٹائم پر گئر چینج کر رہا ہے تو دیسیجن چینج کرنا بہت زیادے گلپ نہیں ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے اور میں اسی بات پر تھوڑا سو اور آر ایڈ آن کروں گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اپنے دیسیجن پر سٹک کیسے رہے یہ کوئی اچھی قوالیٹی نہیں ہے کیونکہ time to time آپ کو اپنے دیسیجن کو چینج کرنا ہوتا ہے جیسے آپ نے چار لوگوں سے ڈسکس کیا کوئی انسان کچھ positive بول رہا ہے کوئی negative بول رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے اس سے بہت 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 ہمارا برین ہے یہ بہت آلسی ٹائپ ہے اس کو آرام کھوجنا پسند ہے اب تھوڑا سا بھی اس کو آرام کے اور لے کے چلے گا تو پھر ادھری رہے گا آپ سوچیں کہ دس منٹ آرام کر لیتا ہے تو دس منٹ دو گھنٹا بنا دے گا اس کو ٹورچر کیجئے چل دس منٹ بعد میں اس کو آپ اس پر حاوی ماں وہ کر رہا ہے کہ ہم کو آرام چاہیے آپ کو یہاں آرام ملے گا پہلے کام پہلے کام پھر ملے گا آرام تو آپ اس کے حساب سے مچھل آپ کا مل کر رہے تھا دیکھ لیتے ہیں کوئی نوٹیفیکیشن آیا آپ کوئی کام کر رہے ہیں کیوں پہلے کام کر لیجے بعد میں دیکھے گا نوٹیفیکیشن آپ حابی مت ہونے دیجے ہاں پہ اگر آپ پانچ منٹ بھی تھوڑا سا لوچ پڑے نہ تھوڑا سا کمر سیدھا کر لیتے ہیں دو گھنٹا برباد کر دیا حابی مت ہونے دیجے گا اس کو اپنے اوپر پروکریسٹینیشن کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے سب سے چھوٹے لیول پہ لے جا کر کے اس گول کو توڑ دو یعنی وہ گول بہت بڑا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرو اس کے سب سے پہلے سٹیپ پہ آجو کہ اس کو اچیو کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے جیسے گاڑی چلانا سیکھنا ہے اس کو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے سکھانے والا یا سکھانے والی تو باہر جا کر کے جو گاڑی کا ڈرائیونگ سکول ہے اُتر جا کر کے پیسے دے دو اب فس گئے نا تو فساد ہو اپنے آپ دماغ یہ لگاؤ کہ اپنے آپ کو کیسے فسایا جائے جب ہم فس جاتے ہیں نا تو پھر ہم کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے جیسے ہم لوگ جن کے دین میں ہی نگی فیز دے دیتے تھے اور جا دے پھر میں نہیں رہے آپ سوچتے چلے جا رہے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا وہ چیز تلتی چلی جا رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے لیول پر بریک ڈاؤن کر کے اس کو کر دو that is number one اور جیسی کرنا شروع کرتے ہو کوشش کرو کہ اس کو جب تک کہ آپ صحیح سے نہیں کر لیتے ہو اس کو چھوڑنا نہیں تو آپ کی لیزی نیس بھی ختم ہو جائے گی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو سبتہ میں کچھ بھی نہیں کرتا وہ بھی سنڈے کو آرام کر رہا ہے یہ تو چھوٹی آئی نا ویسے کہا بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کو کروانا ہے تو ایسے کسی انسان کو دو جو بزی ہے ایسے آدمی کو مددوشو خالی ہے یہ پرفیکٹ دیگیا کسی کو بھی آپ دیکھے گا جس کو آپ کہتے ہیں مطلب ٹھیک ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت آگے چھوٹے وہ یہ کام کو ختم کرنے کے بعد کبھی آرام نہیں کرے گا ایک کام ختم ہوئے اس کو لگے گا یہ کام ہوگے آپ دوسرا کرنا چاہیے اور وہی جس کو دیکھے گا یہ ختم گیا آپ آرام کرنا چاہیے کبھی نہیں آخری سانس تک یہ پہ سب ہندی میں پوچھتے ہیں انگلیش میں پوچھتے ہیں مموچپوری میں پوچھو جان بھاسا ٹھیک لگے توانے میں پوچھ دو توانے میں پوچھ دو توانے میں پوچھ دو توانے میں پوچھ دو ہم یہ پوچھے کے جانتے ہیں کہ جسے ہم نے کیا پڑھائی کری نہیں سن تو کبھی کبھی کہ دیلی ٹارگیٹس جولا وہ کمپلیٹ نہ ہولا اگر ٹارگیٹس کمپلیٹ بھی ہولا تو پہر ایریٹیشن یا پھر وہ انزائیٹی یا پھر کیا اور کرنا ہے یا پھر ابھی نہیں ہوا وہ چیز ہمیشہ رہلا تو وہ کم کسے گرال جائے دیکھے ٹارگیٹس کو نا ہم لوگ کو ایک اپنے حساب سے پہلے فیٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں کی دوسرے کسی انسان کو دیکھ کے ہم ٹارگیٹ کر لیں کوئی لڑکا آٹھ گھنٹا پڑ رہا ہے کوئی پہلی بار ابھی پڑھنا ہی چاہلو کیا اس کو دیکھ کے آٹھ گھنٹا پڑے گا تو پڑھا یہ چھوڑ دے گا تو آپ اپنی چھمتا کے حساب سے دیکھئے کہ آپ کتنا پڑ سکتے ہیں اگر آپ نے ایک ایک گھنٹے کو بنا لیا کہ ہم ایک گھنٹا پڑ سکتے ہیں اگلی ایک ہپتے تک اس کو سسٹین رکھیں جن میں کیسے کرتے ہیں لوگ پہلے دین اٹھا لی جیگا یہ کونٹل تو ہرٹ اٹھ گھ جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے تارگیٹ سٹ کیجئے اور اپنی چھمتا کو بھی دیکھیں ہر انسان کی چھمتا الگ ہے کنگارو کو دیکھ کے ہاتھی چھلانگ مارے گا پہر توڑ کے بڑھ جائے گا صحیح بات بار کیا جو چھلانگ ہے وہ کیسے ہاتھ مارے سندیر کا موٹیویشن دیکھ کے اس کا مطلب کیا کہ ٹرین کے آگے کھڑا ہو جائے آپ کے اندر 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 پڑھنے کے نام سے انسائٹی ہوتی ہے۔ تو آپ کو انسائٹی ہو رہی ہے کہ میں نے پڑھ لیا۔ دن میں مانو آٹھ گھنٹے کا آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور چھ گھنٹے پڑھ لیا یا مانو آٹھ گھنٹے بھی پڑھ لیا پھر بھی انسائٹی ہو رہی ہے کہ میں نے دس گھنٹے نہیں پڑھا۔ تو یہ تو اچھی کوالٹی ہے نا؟ یہ تو ایک بریلین سٹوڈنٹ کی کوالٹی ہے کیونکہ انسائٹی اسی کو ہوتی ہے جو کیونکہ انسائٹی کرتا ہے جس کو پرواہ ہے اسی کی تو انسائٹی ہوتی ہے جیسے ماں کو اپنے بچے کی جیسے ماں کو اپنے بچے کی جیسے ماں کو اپنے بچے کو لے کر کے انسائٹی ہوتی ہے ہسلو ہسلو مزاک ڈالوں کو کوئی بات نہیں ایڈٹ کر دیں گے اس کو ہم جیسے ایک ماں ہے اس کو اپنے بچے کو لے کر کے انسائٹی ہوتی ہے تھوڑی سی بھی تبیت خراب ہو جائے اس کو انسائٹی ہوتی ہے بچہ ٹھیک بھی ہے ڈاکٹر کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ماں کو اس بچے سے پیار ہے تو that means کہ آپ اپنی بڑھائی کو لے کر کے سیریس ہو اس وجہ سے آپ کے اندرہاں انسائیٹی ہو رہی ہے which is normal جہاں پر پیار محبت ہوتی ہے وہاں پر تھوڑی بہت انسائیٹی تو ہوتی ہے نا سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا میں کہاں جا رہا ہوں جب وہ کسی اور سے بات کرتی ہے تو انسائیٹی ہوتی ہے سر آپ کی سٹوری ہم نے سنی تھی تو ایک ٹائم آیا تھا جب آپ گنگا کنارے جا کے بیٹھ گئے تھے اس سے میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو اس سمجھ مطلب آپ نے یہ ڈیسیزن کیسے لیا کہ اب آگے نہیں یہاں سے واپس جانا ہے راستہ ہی نہیں تھا بھر جانے کے لیے اٹلیسٹ نبوے روپے چاہیے تھے جب میں چالیس روپے تھے کیسے گھر جاتے اور ہم گنگا کی کنارے چپچا بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کہ اب بہت تنسن ہو گیا آپ گھر جانا چاہیے روم پہ تو کرایی کی روم پہ ہی آدمی سارے لوگ رہتے ہیں گئے وہاں پہ روم لک ہو گیا تھا کھٹ کھٹائیں تو اوپر سے گصہ سے بولے جو آنر تھے کیا ٹائم ہو گیا ہے 9-10 بجرا ہو گیا گھاری دیکھئے تو دیکھیں تو دو بج رہا تھا رات کا دو ڈھائی بج گیا تھا ٹینشن میں آپ تو ہوتا ہے کئی بار ایسا سمائے آئے گا کہ لگے گا جیسے آپ کچھ نہیں ہو سکتا تو اس سے گھبرانا نہیں ہے کبھی کبھی گچھے کی آخری چاوی بھی تالہ کھول دیتی ہے جو باتیں آپ نے بتائی کہ گھر میں پرابلمز ہی ہے یہ تو بہت لوگوں نے فیس کری وہاں پر آپ اکیلے نہیں ہیں بہت لوگوں نے یہ پرابلمز فیس کری بہت ترے کی پرابلمز دیکھی بہت ترے کی سٹرگلز دیکھی لیکن وہ سب اتنے کامیاب نہیں ہو پائے جتنے کہ آپ ہوئے تو آپ کے اندر ایسا کچھ نہ کچھ ہے جو اوروں کے اندر نہیں ہے تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیا تھا جہاں سے کہ آپ کا دماغ یہاں تک سوچ پا رہا ہے کہ میں پورے ہنڈیا میں اتنے بڑے لیول کا چینج لے کر کے آ سکتا ہوں ایڈیوکیشن فیل میں ریولیوشن لے کر کے آ سکتا ہوں یہ سوچنا ہی بہت لوگوں کے بسکا نہیں ہے میری ایک خود کی دنگ اگر ہم کو کوئی سو روپے کی سکام کیلئی دیا ہم سب سے یہی کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اسے دو سو کا ریٹرن دے اگر کوئی ہم سے دو سو روپے فیز دے رہا ہے دھائی سو دے رہا ہے تو ہم اس کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں ایسا لگے کی نہیں بہی ہم نے دس بیس ہجار کا پڑھ لیے وہ ایمانداری سے کبھی کبھی اور ہمیں سا اگر ہم پرامیس ایکس کا کرتے ہیں تو ڈیلیور فور ایکس کرنا چاہتے ہیں دھیان سے سننا اور دھیان سے سمجھنا اس فرق کو اگر آپ سمجھ پائے تو بہت آگے جاؤ گے لائف میں ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے ہمیں کچھ بھی کرنا نہ پڑے دوسری کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی جن کو جتنا ملتا ہے اس میں بھی چوری چکاری کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کم دے سامنے والے کو جتنا کی ہمیں مل رہا ہے تیسری کیٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی جو ان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے کسی سے ایک روپے بھی لیا دیکھا جائے تو دو دائیسو روپے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دو دائیسو روپے اگر میں نے لیا تو کیسے اس کو چارسو روپے کی ویلیو دوں یہی جو تھنکنگ ہے نا یہی ایک فرق ہوتا ہے ایک ایسے انسان میں جو بہت آگے نکل جاتا ہے اور اس انسان میں جو میڈیو کر رہے جاتا ہے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر سامنے دیجئے اس کو ڈیبلپ کیجئے جب آپ اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آنے والے سامنے میں لوگ گوگل پر آپ کو سرچ کرتے ہیں کیا بات ہے یہ میں دوبارہ سنوں گا یہ آپ نے ابھی بنایا ہے یا یہ کوئی پرانا آپ کا بنتے رہتا ہے چلو ایڈیٹ کرتے ہیں چلو ایڈیٹ کرتے ہیں دوبارہ ایڈیو دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی آپ نے سوچا ہوگا کبھی کبھی دیکھیں ایک چیز ہے سنگت کا بہت اثر پڑتا ہے یہ چیز کو سنگتی کا مطلب ہلکے میں لے دیتا ہے سنگتی کا مطلب ہے سنگ سنگ گتی تو اچھے لوگ کے ساتھ رہیں گے تو سنگ سنگ اچھی گتی ہوتی جائے گی گھراب میں رہیں گے تو یہ بھی ہوتا ہے بٹ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیول جی کے مر جائیں اس کے لئے نہیں آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سر نام کیوں نہیں بتاتے ہیں اپنے ہماری ایک ہی سوچ ہے کہ جانے کے بعد اس دنیا سے ہم کو مطلب ایک چیز دیرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ یاد کریں کہ اس پیسے کی بھاگ دوڑ کی دنیا میں ہر کوئی دونوں ہاتھ سے لوٹنے میں لگا ہے کھالی ہاتھ جانے کے لئے یہ سب کو لگا ہے کھالی ہاتھ جانے کے لئے ہر کوئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ تھا کوئی انسان جو اتنے کم فیس میں اتنی سکھا جو مہنگی تھی جو کمانے کا راستہ تھا اس کو بھی ایک دم کمپٹیشن اتنا کر دیا کہ آپ لوگوں کو اپنی فیس بڑھانے میں ڈر لگتا ہے کہ لڑکا کمنٹ کرتا ہے کہ کھالی ہاتھ جانے کے لئے آپ بہت بڑھ کا تیچر ہو گئے ہاتھ ہاتھ کھالی ہاتھ یہ کلیپ ہے یہ سمائے اور سمائداری بہت فرق ہوتا ہے اگر سمائے رہتے سمائداری آگئی تو انسان کامیاب ہو گیا لیکنگے اگر سمائی سلا گیا پھر سمائداری آگئی پھر تو پیکار ہے تو سر مطلب آپ کو ایسی چیز لانا ہے کہ بچوں جو تیار ہو رہے ہیں ان کو یہ چیزیں ان ٹائم پر دکھے سمائے آپ میری بات نہیں سمجھے اکثر ینگ ایج میں بندہ بہت ساری چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگ تو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ان ٹائم گزر جاتا ہے وہ وہ تب سمجھاتی ہیں جب تک وہ خود ایکسپریئنس نہ کرنا تو کم سے کم چیزوں کو اپنے اوپر خرچ کیے جادے سے جادے سیکھنے میں خرچ کیے اگر آپ کو راجہ بننے کا سوق ہے تو گلام کی طرح محنت کرنا سیکھیں تب راجہ بننے یہ دکھ یہ درد یہ سب تیرے اندر ہیں تو اپنے بنائیں اس پجڑے سے باہر نکل کے دیکھ تو اپنے آپ میں ایک سکندر ہے تو اپنے بنائیں پجڑے سے باہر نکل کے دیکھ تو اپنے آپ میں ایک سکندر ہے شکریہ باہر مزای کا شکریہ Continue بہت مزے میں جو سکندر ہے تو اپنے آپ کو مزے میں باہت مزBr contemporary بہت مزے میں JOHN بہت مزیل میں ainsi ت lok sim cیک اور مز پر آیا وہ تھیرو Forces سکتا فرنوز فاورو گروہ اگرtera کہ یہ دنیا نمبر ون ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید انڈیا میں نمبر ون ہے دونوں دنیا میں نمبر ون ہے ڈاکٹر فیویک بندرہ نے بھی انٹرویو لیا کچھ دن پہلے ان کا جس میں ہم نے رییکشن بھی دیا تھا اس کے ایک کلپ پر اس میں ہم لوگوں کو یہ پتہ لگا تھا کہ انہوں نے ایک سو سات کروڑ کا آفر ٹھکرایا تھا ایک کمپنی کو جو ان کو ہائر کرنا چاہی تھی ایڈوکیشن کے لیے ہاں ڈیفینیٹی وہ ان کو ہائر کرتے پھر اپنی مرضے سے فیس بڑھاتی اور اس وجہ سے میں نے یہ بولا بھی تھا کہ یہ سن کرنا میرے دل میں بہت زیادہ عزت ان کے لیے بڑھی ہے اور ایسا ہی کچھ سندیپ مہیشوری سر جو ہے ان کے لیے کلپرسوں مجھے یہ چیز پتہ لگی کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو پر پہلے رییکشن دیا تھا بہت ہی پرانی ویڈیو تھی مطلب کہ تقریبا جب ہم نے چینل سٹارٹ کیا تو دوسری یا تیسری ویڈیو ہوگی ڈاکٹر اے پی جے عبدالقلام صاحب کی تھی یہ سندیپ مہیشوری نے ان کے بارے میں کچھ بولے تھے بیوگریفی بولی تھی یا ان کو کچھ ڈیڈیکیٹ کیا تھا وہ ہم لوگوں نے سنا تھا ہمیں نہیں تھا بدا میں نے کل پرسو جب ان کا یہ سنا نا کہ انہوں نے ابھی تک اپنی منیٹیزیشن آن نہیں کی ان کے دیکھ سب سے بڑا چینل ہے یہ اگر کمانا چاہیں تو اس چینل سے حد سے زیادہ کما سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں میں لوگوں کا وہ ایک منیٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے جو ایڈ چلنے پر ایڈ میں ضائع ہوگا تو میں جب یہ سنا میرے ہوش اڑ گئے میں نے کہا کہ یار ایسا بھی سوچ سکتا ہے کوئی کہ مطلب یار کس کو برا لگتا ہے بیسا لیکن اگر وہ بندہ پھر بھی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا تو میں کہتا ہوں وہ ایک عظیم انسان ہے مطلب لوگوں کو صرف سکھانے کے لیے بیٹھا دونوں ہی ہیں دونوں کی تینکنگ سے بس وہ یہ ہے نا کہ وہ فیلڈ دونوں کی الگ ہے ایک ایڈوکیشن میں دوسرا موٹیویشنل سپیکر ہے اور میں نے کیونکہ ان کی اتنا میں نے سنا ہے کہ یہ اتنا زبرت ان کا ویسے بھی بولنے کا انداز تو نہیں دیکھا ہوگا سندیق مہشوری بھی بہت ہی اچھا طریقے سے بولتے ہیں اور ایسا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بندہ رہ نہیں سکتا ان کی آگے سے آگے ویڈیوز دیکھنے میں تو مجھے تو ان دونوں کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور اس کی اور کوئی ویڈیوز ہوں وہ بھی ضرور بتائیے گا اور ان کی ابھی کچھ میں نے نیوز میں ایسا دیکھا تھا کہ ان کی کوئی کانٹروورسی چار رہی تھی انڈیا میں پھر وہ بڑی ہوئی پھر اس میں یہ خود بھی گئے تو وہ سارا کچھ چکر کیا تھا وہ لازمی بتائیے گا کومنٹ میں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ مطلب ان کی کیا کانٹروورسی چار رہی تھی وہ تو باقی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا رییکشن اس پہ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر تھانکیو ٹیک کیر